اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسول الكریم فاماباد دوستو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز کی ترغیب دینا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان زمین پر اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے حضرت ابو الملیح رحمت اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اسلام نہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے گھر میں نفل نماز پڑھنا نور ہے اور جب آدمی نماز کیلئے کڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لٹکا دیے جاتے ہیں اور وہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائے مٹا دیتے ہیں حضرت حضیفار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لئے کڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے سرگوشی کرتے ہیں اور جب تک بندہ دوسری طرف متوجہ نہ ہو اور دائیں بائیں نہ دے کے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ نماز میں کون شریک ہوا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی انچی زمین میں جا کر یا پتروں سے بنی ہوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کی زمین پر اللہ کیلئے نماز پڑھی اے بندے جس دن تو قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن میں تیرے حق میں گوائی دوں گا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پوڑا نکل آیا انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا حضرت آدم نے پھر نماز پڑھی وہ کوک میں آ گیا انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ ٹخنے میں آ گیا انہوں نے پھر نماز پڑھی تو انگوٹے میں آ گیا انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا حضرت ابن مزود رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کٹ کٹاتے ہو اور جو بادشاہ کا دروازہ کٹ کٹاتا ہے اس کے لئے دروازہ ضرور کھلتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ضرورت فرض نمازوں میں اٹھا رکھو یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورت اللہ سے مانگو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ اگلی نماز سے معاف ہو جائیں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گناہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹے میں ایک پوڑا نکل آیا تھا پھر وہ پوڑا چڑھ کر پاؤں کی جڑ یعنی ایڑی میں آ گیا پھر چڑھ کر گٹنوں میں آ گیا پھر کوک میں آ گیا پھر چڑھ کر گردن کی جڑ میں آ گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کڑے ہو کر نماز پڑی تو وہ پوڑا کندوں سے نیچے آ گیا انہوں نے پھر نماز پڑی تو وہ اتر کر ان کی کوک میں آ گیا پھر نماز پڑی تو اتر کر گٹنوں میں آ گیا پھر نماز پڑی تو اتر کر کدموں میں آ گیا پھر نماز پڑی تو وہ پوڑا اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز کیلئے کڑا ہوتا ہے تو اس کی خطائے اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی خطائے اس سے ایسے جدا ہو چکی ہوتی ہے جیسے کجور کی ٹہنیا دائیں بائیں گر کر درخت سے جدا ہو جاتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ درخت کے پتوں کی طرح گرنے لگ جاتے ہیں حضرت تاریخ بن شہاب رحمت اللہ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے عبادت میں محنت کو دیکھنے کے لئے ان کے پاس ایک رات گزاری تو انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات بر سوتے رہے اور رات کے اخری حصے میں انہوں نے کڑے ہو کر تحجد کی نماز پڑی حضرت سلمان کی کسرت عبادت کا جیسا خیال حضرت تاریخ کا تا ویسا انہوں نے نہ دیکھا تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا پانچ نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ جب تک آدمی قتل کر دینے والے گناہ یعنی قبیرہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نمازیں تمام گناہوں کے لے کفارہ ہوتی ہے جب رات ہوتی ہے تو لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک جماعت تو وہ ہے جس کے لئے یہ رات رحمت ہے وبال نہیں دوسری جماعت وہ ہے جس کے لئے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں تیسری جماعت وہ ہے جس کے لئے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال جس آدمی نے رات کے اندیرے اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور کڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتا رہا اس کے لئے تو یہ رات رحمت ہے وبال نہیں اور جس آدمی نے لوگوں کی غفلت اور رات کے اندیرے کو غنیمت سمجھا اور بے سوچے سمجھے گناہوں میں مشغول رہا اس کے لئے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں اور جو آدمی عشاء پڑھ کر سو گیا اس کے لئے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال عبادت میں ایسی رفتار سے بچو جو تمہیں تکا دے اور پھر تم اسے نبا نہ سکو اعتدال اور میاں نروی اختیار کرو اور نیک عمل پابندی سے کرو حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں کی بدولت اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہے پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں پھر ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میری لے محبوب بنا دی گئی ہے اور میری آنکوں کی ٹنڈک نماز میں رکھی گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا نماز آپ کے لئے محبوب بنا دی گئی ہے لہٰذا آپ اس میں آپ اس میں سے جتنا چاہے اپنا حصہ لے لے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے ہیں اور لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو کسی نہ کسی عمل کا زیادہ شوق اتا فرمایا تھا مجھے رات کو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اس لئے میں جب نماز میں کڑا ہو جاؤں تو کوئی میرے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑے اور اللہ تعالی نے ہر نبی کے لئے امدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا تھا اور میری امدنی کا ذریعہ مال غنیمت کا پانچوہ حصہ ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ پانچوہ حصہ میرے بعد کے خلفہ کے لئے ہے حضرت آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کڑے ہو کر اللہ کی اتنے عبادت کی کہ آپ کے دونوں قدم سوج گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عارض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑا کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنی نماز پڑا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کڑے رہتے کہ آپ کے دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے پھر پچھلی جیسی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کڑے رہتے کہ آپ کے قدم ورم کی وجہ سے پٹ جاتے میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کی مغفرت ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے لاک لاک شکر ہے کہ تُو نے میرے گناہ معاف کر دیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنا زیادہ کڑے رہا کرتے تھے کہ آپ کے دونوں قدم پٹ جاتے حضرت آنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کی کہ آپ پرانی مشک کی طرح ہو گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے حضور نے فرمایا حق کر دیے ہیں لیکن کیا میں شکرگزار بندہ نہ بنوں دوستو اللہ کے انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں گناہ سے پاک ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عبادت کرنا یہ تمام صحابہ کو اور ہم سب کو یہ سبق سکانا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت اتنی کرو کہ اللہ تعالی تمہارے سارے گناہ معاف کر دے تو بھی اللہ تعالی کی عبادت کرو حضرت حمید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کو رات کے جس حصے میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے تھے اور رات کے جس حصے میں بھی سوتا ہوا آپ دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے شروع میں نماز پڑھتے کبھی درمیان میں اور کبھی آخری حصے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینہ میں اتنے زیادہ روزے رکا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا ہم نے پوچھا آپ نے کس کام کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں کڑے رہے اور فرج فجر تک یہی آیت پڑھتے رہے جس کا ترجمہ ہے اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں حضرت عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو گئی جب صبح ہوئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف کا اثر آپ پر بالکل واضح ہے حضور نے فرمایا تم جو مجھ پر تکلیف کا اثر دیکھ رہے ہو میں نے اس کے باوجود آج رات سات لمبی صورتیں پڑی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی حضور نے سورہ بقرہ شروع فرمائی میں نے کہا سو آیاتوں پر رکو کر دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے پھر میں نے کہا آپ اس صورت کو دو رکعتوں میں پڑھیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے پھر میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ختم کر کے رکو کر دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرہ نساء شروع کی اسے ختم کر کے سرہ آل امران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہر ٹہر کر پڑھا کرتے تھے جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہنے لگتے اور جب ایسی آیات کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے مانگتے اور جب ایسی آیات کے پاس سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکو قیام جیسا لمبا تھا پھر سمی اللہ لمن حمدہ فرما کر کڑے ہو گئے اور تقریباً رکوج اتنی دیر کڑے رہے پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی العالی کہنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ بھی قیام جیسا لمبا تھا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں نے بھی پیچھے کڑے ہو کر نماز شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ میں بھی آپ کے نماز میں شامل ہو گیا ہوں آپ نے سور بکرہ شروع فرما رکھی تھی میرا خیال تھا کہ یہ صورت ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو کر لیں گے لیکن آپ پڑھتے رہے حضرت سنان راوی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت حضیفہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی یہی فرمایا کہ جب حضور نے چار رکات نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکو قیام کی طرح لمبا ہوتا تھا حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بیجا اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میرے پیچھے ہو تو میں نماز کو مختصر کر دیتا دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یقین مانئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنا صحابہ کا نماز پڑھنا ان جیسی نمازیں تو ہماری نہیں ہیں لیکن اگر ہم کوشش کریں تو اللہ تعالی ہمارے عبادات کو قبول فرمائیں گے اور ہم ان نمازوں کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیں کہ اللہ یہ آپ کا حکم ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے دوستو ہر نفل فرض کے برابر ہے اور فرض کے درجات بہت ہی بلند ہے ایک سجدہ اللہ تعالی کو اتنا محبوب ہے کہ اس سجدے کی نہ کرنے پر اللہ تعالی نے شیطان کو معلوم قرار دی دیا تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو ذرا سوچئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے سجدوں کا انکار کیا ہے اور ہم نے کتنی نمازیں قضا کی ہے ہم اپنے نماز ہمارے سے جو نمازیں قضا ہوئی ہے ان کی قضائے و پسلائے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں پر معاف ہی مانگے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے افطار کے وقت سہر کے وقت دن کے وقت جب بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پیلائیں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دعاوں کو قبول فرمائیں گے شیطان قید ہے اس مہینے میں لیکن میرے پیارے بائیو اور دوستو بہت ہی سنہرہ موقع ہے فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن فوت ہوا تو ایک بزرگ اس کے قبر پہ گزرا تو دیکھا کہ ایک حافظ قرآن قبر کے اندر اللہ پاک کا کلام پڑھ رہا ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ سبحان اللہ تو قبر کے اندر سے اس حافظ قرآن نے کہا کہ میرے تقریبا سو سے زیادہ سال ہوئے ہیں کہ میں فوت خوچکا ہوں اور میں نے اللہ تعالی سے اللہ تعالی نے مجھے فرمایا کہ آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا یا اللہ مجھے آپ کے کلام سے محبت ہے مجھے قرآن چاہیے تو میں اسی دن سے اللہ پاک کا قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں نے جتنے سال اس قبر کے اندر یہ قرآن کا تلاوت کیا ہے یہ ایک سارا جتنا بھی اس کا ثواب ہے آپ لے لے لیکن جو سبحان اللہ آپ نے ابھی کہا اس کا ثواب مجھے دے دے میرے پیارے بائیوں اور دوستو سانس ہے تو چانس ہے جب تک ہم زندہ ہے ہم جتنی بھی عبادت کریں گے ہمیں ایک سبحان اللہ کہیں گے اور قبر کے اندر ہم ہزاروں سال پڑے رہیں گے وہاں پر ہم جتنا روئیں گے جتنا عبادت کریں گے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک ہمارے جو ثواب کے کام ہیں وہ فرشتے لکھتے رہیں گے جس دن ہماری موت ہوگی ان فرشتوں کا بھی چٹی ہو جائے گا اور پھر ہمارے جتنے بھی نیکیا قبر کے اندر ہوگی ہم جتنا بھی اللہ کے سامنے روئیں گے وہ رونا بیکار ہے میرے پیارے بائیوں اور دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین موسیقی